ملت جعفریہ مزار قاہد ملت جعفریہ شہید اللہم عارف حسین الحسینی ان کی زیارت کے لئے جا رہے ہیں پیوار یہاں پر گاؤں ہیں وہاں پر ان کی مزار روزہ ہیں پرچم مولا غازی عباس اور یہ برق باری ہے یہ ترسے کلے بولتا ہے کیا باج ترسے کا علم دیکھ رہے ہیں ہاں شہید عارف حسینی کی زیارت کے لئے جا رہے ہیں اور میرے لئے تو سعادت ہے اپنی زندگی میں بڑی خواہش تھی شہید عارف حسینی بس یہ علاقہ پٹھانوں کا یہ آئیے عارف حسینی اسلام علیکم یہاں پر نظر نیاز یہ پٹھے ہیں لنگر کھانا ہے جو ظاہرین ادھر آتے ہیں اور یہ برف پڑی ہوئی ہے اور یہ شہید عارف حسین الحسینی ان کی تاریخ ان کی حیات اور ان کا تعرف کسی زبان کی محتاج نہیں ہے کسی قلم کی محتاج نہیں ہے وہ شخصیت جنہوں نے پاکستان کے شیعوں کے اندر روح ڈالی اور اپنی جان قربان کر کے شیعہ نے حیدر کررار کو آباد اور شاد کیا کوئی بھی میری تو کمز کمز زبان کاثر ہے کہ اہل بیت کے اس گلام کے بارے میں کچھ بولا جائے ان کی مزار جو ہے ان کے چلتے ہیں کہ گمبس کے اوپر بھی پرچمیں یا حسین بلند ہے اور سہین میں مولا غازی عباس کا پرچم لے رہا رہا ہے اللہم صلی اللہ محمد و محمد اللہ بیگر حسین اللہ خوندرگدر سلام ہو ابل فضل عباس کی ذات پر پہلے ان کی یہ جی بین کی قبر پر کی زیارت چلتے ہیں ان کے والدین بھی ادھر رہی ہیں اللہ محارف ملد ہے ملد ہے شہدار پر آفر سے لگیہان پھولی ہے آفر سے ملد ہے آجی ملد ہے ملد ہے من کچھ نا میری بیشنگی پر پسی لگیہ ملد ہے ایس سایت پر آئی ایس سایت پر آئی جائے طرف سے موسیقی 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 قواری نجمہ پانچی تلزار و نزار و قواری و دماخی المناد دویا سورہ بلسطقہ بسر و فریدنا ماخرین دل بارا بے دل مارا و آئے لکا مالا جو پسند گنورت اللہ حمد صلی اللہ محمد و علمہ حلق باقیہ حسین لباقیہ عبداللہ عنہ حسین اس وقت میں شہید اللہ مارح حسین حسینی کی ساراں گاہ جہاں پر ان کو شہید کیا گیا میں ہاں پر ہوں یہاں پر شیعہ نے حیدر کرار شب جمع ہے ذکر کر رہے ہیں اور صنافانی کر رہے ہیں اور اللہ پاک ان کو شاد اور عباد رکھے پشاور شہر میں موجود ہوں یہ ایک پرنسپل کا آفیس ہے ساراں کا آفیس سیکیٹری ہے اور ان کی ایڈمنسٹریشن نیچے ہے اوپر کلاسز ہیں اور بچوں کے رہنے کے لیے مدرسے کے طلاب کے رہنے کے لیے یہ سینٹر میں لان ہے اس کونے میں مختل کا آئے یہ ایک شہید ہے اس کونے میں فائد شہید کے سید اللہم سلی اللہم محمد والی محمد اللہم سلی اللہم اللہم اکبر اللہم اکبر ایک مرتبہ آپ مومنین جتنی بھی دیکھنے والے دنیا بر یقیناً اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو کہاں پر لے کر آیا ہوں پہ شہور شہر میں مجھے تو اس جگہ پہ الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ میں کچھ یہاں پہ سوال کر سکوں یا پوچھوں کیونکہ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے اس مقام پر آ کر کہ ان کو آج کے دن ہی ظالموں نے شہید کیا خدا کی لانت ہو نیس و نابوت ہو جنہوں نے اللہ اکبر ایک تصویر بھی ہے وہ میں آپ سے قریب سے دکھانا چاہتا ہوں جو واقعہ ہوا ہے شہید اللہ ما عارف حسین الحسینی آلاللہ مقامہ اللہ اکبر کیا منظر ہیں ان کے قریب ایک دوست ہیں مظفر علی صاحب اللہ ان کو طول عمر رہتا فرمائے بہت خدمات انجام دے رہے ہیں پشاور شہر میں آلاللہ مقامہ صاحب کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہیں اللہ پوچھا دوں میں بہت مشکور ہوں بہت شکر گزار ہوں اگر آپ نہیں ہوتے تو میں پشاور سے ایسے گزر جاتا اور اتنی بڑی جگہ پہ جہاں پر موجود ہوں ان کی زیارت نہیں کر باتا تو مجھے برحال بڑی خوشی ہوئی شکر گزار ہوں اپنے مومنی جتنے بھی دیکھنے والے ان کی طرف سے بھی آپ کا شکر گزار آپ کی طرف سے یہ زیارت نصیب ہوئی ہے جہاں پر جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں اور اس سے پہلے جو پہلی رات کا ایک آپ نے واقعہ مجھے بتایا تو اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ ہماری جو اس وقت جو نسل ہے ان کے جو ہے وہ کچھ علم اضافہ ہو کہ یہ کیا واقعہ ہوتا ہے شہید قائد علامہ سعید عرب حسین الحسینی کا یوم شہادت ہے تو چار اگست تک یہ سیڑھییں جو تھی اس بلڈنگ کا حصہ تھی پانچ اگست کو صبح جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد پھر یہاں پہ جو شہید کی قتلگاہ تھی اس کو محفوظ کر لیا گیا اور سیڑھیوں کو قتلگاہ اسی طرح رکھ دیا گیا اور بلڈنگ کا نقشہ پھر دوبارہ چینج کیا گیا یہ سیڑھییں یہاں سے ختم کر دیں گئی اور اس کو یہاں محراب کی نشانی میں شہید کی قتلگاہ کر دی گئی اور شہید کا جو مطمئن تھا وہ پہوار پانچنار میں وہاں پہ ان کی جنازہ لے جائے گیا وہاں پہ دفن کیا گیا تو شہید علامہ عرب حسینی کو جو صبح کے وقت جب یہ تارگر کیا گیا تو اس کی شب کو چار اگست کی شب کو جب یہ پانچنار سے واپس آئے تو یہاں پہ وہ جو ان کا قاتل تھا جب ان اللہ وہ ان سے ملنے آیا ساتھ حال تھا جو ساتھ حال ہے دیکھے یہ حال تھا اور یہ بھی یہاں سے مشروب بغرہ تھے انہوں نے شاری چیزیں ہٹا دیں اس کے بعد نقشے میں چین کیا اور اس چیز کو انہوں نے محفوظ کیا اس کے بعد وہ رات کو آیا اور رات کو جب وہ آغا صاحب کے پاس آیا کہ مجھے رکا گیا شیخ علی مدد صاحب کے نام پہ تو پھر وہاں پہ شہید کا انہیں پانی مگایا اور پھر کہا کہ نہیں ان کے لئے شربت لائیں اچھا یہ قاتل کے لئے تو ان کو شربت پلایا اور ان کو کھا کہ آپ شب میرے پاس رہ جائیں تو شب وہ چلا گیا اس وقت مدرسے کی دیواریں نہیں تھی یہ پرکل میدان تھا جس جگہ پہ ان کے آغا صاحب کی بنیاد رکھی ہوئی ہے اس مدرسے ہاں یہ ہے تو یہ چونکہ بنیاد بھی اس لئے رکھی تھی کہ چاہید کا عائد جب ہاں پہ مدرسہ شروع کرنا چاہا تو وہ چاہتے تھے کہ جمعہ کی نواز یہاں پہ ہو تو اس چیز کو باقیدہ سروے کے لئے باقیدہ موٹر سیکل اس دنہ میں زیادہ نہیں تھے سکوٹر وغیرہ تھے بڑے موٹر سیکل تھے اس پہ ہاتھوں نے پشاورک سے باقیدہ فاصلہ ناپا اور وہاں پہ یہ جگہ اس وقت آپ موجود تھے میں سب تھے جی بلکہ میں بس ان کے خادم کی حضیت سے ہمارا خانوازہ ان کے ساتھ شروع سے ساتھ رہا تو بڑی پیاری شخصیت تھی بہت بڑا ہمارے سے سرمایہ چلا گیا اور اتنی بڑی شخصیت تھی کہ حضرت امام حمینی رضواناللہ نے اپنا بیٹا کرا دیا وہ بہت بڑی پاکستان میں اتعاد بین المسلمین کے لئے جو کام وہ کر گئے میرے خیال میں کوئی نہیں کر سکا تو یہ شہادت گاہ کو پھر محفوظ کر لیا گیا اس کے بعد پھر کئی بکس کئی کتابیں چھپی جن میں سب چیز کا ذکر ہے یہاں سے پھر ان کا جسد خاکی پانچ اگس کو جناب پارک میں نماز جنازہ کے بعد پاکہ ہے کہ جو اس حال میں جو یہ حال آپ کو نظر آیا ہے شہید خود اپنے ہاتھ سے وہ بقیدہ ای ٹی ایڈ ہوتے تھے اور مٹی وغیرہ وہ سب چیزیں خود لاتے تھے تو اس نے انہوں نے بقیدہ اس مدرسے میں اپنی جسرا کہتے ہیں خون پسیدہ ساتھ یہ کیا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے لیکن استعمار کی جو ان کی جو اتحاد بین المسلمین کی سب سے بڑی پاکستان میں جو کوشش تھی شیعہ سنی کے دمیان استعمار کو وہ چیز پسند نہیں تھی دنیا کی طاقتوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ یہ جو پشاور کا جو سنٹرل ایشیا میں جو پشاور ہے وہ شیعہ کے لیے جو بڑا کام ہو رہا ہے وہ انہیں منظور نہیں تھا لیکن جو مشن وہ چھوڑ گئے پاکستان میں انشاءاللہ ان کے ساتھی بقیدہ لگے ہوئے ہیں اور آپ جیسے چیزیں دنیا تک آواز پہنچے گا تو مزید اس میں رہنا جائے ہیں اللہ آپ کو شادورہ بات رکھیں بہت ساری کتابیں ہیں جن میں واقعات ذکر ہوتے ہیں آپ نے بھی اپنے جو کتاب لکھی تھے ہیں کچھ واقعات بیان کی ہوں گے ہمیں سے کوئی ایک واقعہ جو آپ نے اپنی ہاتھ سے لکھی یا لوگوں کو بتایا کتابوں کے صورت میں بہت ساری کتابیں ہن کی شادورہ لکھی گئی ہیں حیات پر سفیرے دور بھی لکھی گئی اور کتابیں بھی لکھی ہیں ان میں تمام یہ واقعات یکے بعد دیگرے درد تھے ایک مقصراً واقعہ ہے کہ ہماری ہاں کی میرازم تھے چرسدہ کے تھے تو وہ علیہ سنہ دنوان سے تعلق رکھتے تھے لیکن شہید سے بڑا پیار کرتے تھے بڑا محبت کرتے تھے تو ان کے ساتھ کچھ علیہ سنہ علماء آئے کچھ دوست آئے کہ ہم جاتے ہیں شیعہ سنی پر کچھ بات کرتے ہیں تو جب وہ یہاں پہ آئے تو یہ دیوارے وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا تو شہید آرامہ عرف حسینی وہ سامنے چہرپائی پہ بیٹھے تھے آپ بھی تھے اس میں میں بھی وہاں پہ موجود تھا تو وہ اس جو ساتھ اس کلچر میں پتھان کلچر میں جو لوگ آئے جرگے کی صورت میں جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ سنی کیا مسئلہ ہے تو جب حال میں داخل ہوئے تو چہرپائی پہ ایک مولانا صاحب تھا اور دو پچوں کو قرآن پڑھا رہا تھا تو انہوں نے پوچھا بیٹھے اسلام علیک گیا انہوں نے پوچھا کہ یہ سامنے کون ہے اس نے کہا کہ یہ شہید حسینی کے اللہم آلہ حسینی کے بچے جو ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ جو قرآن پڑھا رہا تھا اس کا حالی ہوتا ہو آلہ سنت کی طرح تھا تو اس نے کہا یہ کون ہے اس نے کہا کہ یہ آلہ سنت ہے تو اس نے کہ اس کے بچے آلہ سنت سے قرآن پڑھ رہے ہیں کہتا ہمارا مسئلہ حال ہو گیا وہ اتنا بڑا جرگہ لے کے آئے تھے جو شیعہ اتنا بڑا عالم دین ہے اس کے بچے کو آلہ سنت قرآن پڑھا رہا ہے تو پھر تو کوئی بات نہ ہوگی نا کیا بات ہے تو بڑی شخصیت تھی کیا بات ہے اور اس وقت میں ایسے مقام پر موجود ہوں جہاں پر ایسا واقعہ ہوا کہ جو ہمارے دلوں پر ابھی تک جس کا زخم باقی ہے اور میں خصوصاً اپنے بھائی شہریار کا بھی شکر گزار ہوں انہوں نے وقت نکالا ان سے میں نے پہلی ملاقات تین شابان پر ہوئی وہ اتنی خوبصورت انداز میں ایک انہوں نے کسیتہ پڑا اور پھر ہم نے کیک بھی کٹا اور مجھے بھی بڑا شرق ملا کہ میں نے یہاں پر ان کے شہر میں زیارت کی میں خصوصاً شکر گزار ہوں حاجی غلاو نبی صاحب جو میری زندگی میں اگر کوئی سفر نامہ لکھا گیا تو ان کا نام بھی ضرور ہوگا جس طرح انہوں نے مہمان نوازی کی اور میرے اس ویڈیو میں ایک بات بھی شامل کرنا چاہوں گا کیونکہ میری ماں جو پختون سے ہیں اور پتھان ہیں اور نانی کے سلسلے سے تو کہتی تھی ہمیشہ کہ جب تم نے پتھانوں کی میمان نوازی دیکھی تو پھر دنیا کی میمان نوازی بول جائے گی بالکل ویسے ہی میں نے پایا ہے تو اللہ آپ کو شادر آباد رکھے اور اللہ کرے ہم اس بھی صیرت پہ جو قائد ہمارے پر جو کر کے کہے ہیں پورے پاکستانی پورے عالم اسلام کیونکہ یہاں سے جتنے بھی مقتشاہ جی تو انشاءاللہ وہ ان کی خدمات جاری ساری رہیں گی اور آخری جو وقت میں جو تصویر لی گئی قائد صاحب کی جو آپ نے اثر کتب اور شیعہ مومین کے گھر میں دیکھیں اللہ اکبر کوئی عام جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم آپ کو یہ وہ سیڑیاں ہیں جب آپ نماز صبح کے لئے یہاں پر نماز کے لئے آ رہے تھے اور یہ اس کا ایک منظر کھاکا آپ کے سامنے ہیں اچھا ایک بات رہ گئی ہے جو کتابوں میں بھی اکثر پڑی جاتی ہے جب ان کی قاتل کو پکڑا گیا تو انہوں نے بھی کچھ بھولا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس میں کیا صداقت ہے اس کے قاتل نے کیا بیان دیا کیا سوچا قاتل نے تو جب سے بیان دیا تو جو جو مثل میں آئے تو یہی بیان تھا ہم میں جو معلوم ہوا تھا اور میں نے دیکھا بھی تھا بلکہ اب بھی فائل میں وہ ایسا لگا ہوا ہے کہ میں جب سے یہ کام کیا ہے میں اس وقت سے آج تک مجھے آرام نہیں ہے مجھے رات کو میں نین نہیں آتی اور صبح کو نہیں آتی اور میں پریشان ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے جب میں گھر پہنچا ہوں میں نے زمانے میں ٹی وی پہ دیکھا کہ میں نے کر کیا دیا ہے تو میں پریشان تھا اور میرا دل یہی آتا تھا رات دن میں پریشان ہوتا تھا کہ مجھ سے ہو کیا گیا ہے تو مجبوراً میں نے خود آ کے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور میں نے خود اپنے آنکھوں کیا وہ بڑی عجیب سی سیچویشن میں دور جب ہم اسے ملنے بھی گئے جب اس کی شناخت کرائی گئی ہمیں اس میں شناخت پریڈ میں بلایا گیا کیونکہ ہم نے شناخت بھی کیا تھا کہ یہی وہ آدمی رات کو آیا تھا تو اس میں بقیدہ اس نے رو رہا تھا جی بقیدہ اس کے قجیب پوزیشن تھی محسوس کر رہا تھا نظامت محسوس کر رہا تھا کہ میں نے بہت برا ظلم کیا محمد وآل محمد جی یہاں پر اس وقت ہم مدرسے کے جو ہے یہاں پر اے رائے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں اے رائے حق کے شہیدوں لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شولے اپنے لہوں سے بجھا دیے تم نے بچا لیا ہے یتیوی سے کتنے پھولوں کو سوہاگ کتنی بغاروں کے رکھ لیے تم نے تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں اے رائے حق کے شہیدوں چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں اے رائے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں اللہ اللہ حافظ کبھی کبھی کسی شہید کے لیے اور ایزے شہید کے لیے ہمیں تصور میں آتا ہے کہ ہماری پاتے ہیں ان کے لیے کیا کریں ایک جنت میں مقام ہے اس کا شامس شہید کے لیے کیا پاتے پڑیں بہت سارے شہدہ ہیں ان میں سے ہمارے سر آنکھوں کے نور ہیں اللہ حافظ شہید آنکھ سے یہ بس نام سنا ہوں یہ بھی اسی درانی سے جنسے صرف نام سننے سے اور ان کی تاریخ میں سے محبت ہوئی ہے تو کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے اس شبیخوں میں دور کرنے جاروں کے بعد دعائیے جو گلیں اتنی بڑی شخصیت کے لیے پاتیہ پڑھ کے آیا میری پاتیہ ان کے لیے کام آئی گیا نہیں کمت کم فاتیہ پڑھتا ہے اس کے ذہن میں یہ وہ ساتھ ہو کہ جس کی بارگاہ میں محمد اور فلو اللہ کی دلاوت پیش کر رہا ہوں اس کی بارگاہ اتنی وساتھ ہے جب میں پڑھوں گا تو شہید کو جو ابھی تک مقام نہیں ملا خدا شاید میری اس فاتحہ سے ایک اور مقام اس کو آتا ہے جنت کی دروہ درجات ہے نا تو کبھی بھی یہ سوچ کیا فاتحہ کسی ایک شہید کیا کسی اتنی بڑی شخصیت سے آجے ایسے نہ چھوڑ دیا کر کے میری فاتحہ موٹ جا شاید یہ آپ کی فاتحہ جو ہے اس شہید کو ایک ایسا توفہ جنت میں پہنچائے ایسے مقام پر پہنچ جائے ان کی طرف سے جنت کی بسر بہت زیادہ ہے تو ہماری اس فاتحہ سے شہید کو کوئی نہ کوئی توفہ ضرور پیش ہوتا ہے جو شہید بھی جنت سے ہمیں دعا کرتے تو میں دعا کو ہوں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد کا دنیا بر میں جہاں پر بھی مسلمان شیعہ نے حضر کر رہا جہاں پر بھی ہوں سب کی حفاظت پر با یا دعا محمد وآل محمد کا جن مومنین نے مجید دعا کے لئے کہا جن جن مقدس مقامات میں جاؤ یا اللہ یہ مقام مقدس ہے جہاں پر ان کی خدمات ہیں جس کی وجہ سے آج ادھر ہم کھڑے ہوئے محمد وآل محمد کی پیرت سے واقع ہوئے ہیں ہمارے بزرگوان ہیں یا اللہ ان مقام کے صدقے میں جو انہوں نے خدمات اجام دی ہیں ان کو دعا قیامت ور قرارت آتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ علیہ محمد وآل محمد کو ہر سال ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب پڑھا ہم سب کو شان کی زیارت نصیب پڑھا ہم سب کو جنت البقی کی زیارت نصیب پڑھا یا اللہ تجواست محمد وآل محمد کی مننے سے پہلے ایک ہماری کمان لاہیں ایک مرتبہ ہم جنت بقی کو تعمی ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تب تک موت نہ نہ دینا جب تک جنت البقی کی تعمی اپنے آنکھوں سے نہ دیکھیں یا اللہ تجواست محمد وآل محمد کا ہمارے بارے آنکھوں میں زمانہ حضرت اللہ ہمارے بارے آنکھوں سے تاجیب پڑھا ہمارے بارے آنکھوں کے انسان میں شمار پڑھا ہمارے بارے آنکھوں سے عمر کرنے کی توفیق کرنے کی حرام سے بچے کی توفیق کرنے کی جب تجواست محمد وآل محمد کے جتنے مومین محمدات ہیں ان سب کی بیبارت عزت مال حاضر کی حفاظت فرمہ اور اچنار سے شہدہ کے نرجات بلد کرنے کی حفاظت فرمہ اللہ ہمارے بارے آنکھوں سے 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 ہمارے بارے آنکھوں سے اپنی جو لائبریری ہوا کرتی تھی وہ ابھی تک اپنی اس میں باقی ہیں میں ان کے گھر میں آیا ہوں میں شکر گردار ہوں حیل خانہ کا انہوں نے عزت پکشی ہے میں اپنی سن کی طرف سے ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ پاک جو ہے ہمیں جو قائد صاحب نے خدمات انجام دیا اس پہ چلنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے